بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمود نیادی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اگر شیطان خود زمین پر اتر آئے تو قسم پیدا کرنے والے کی یہ جو کچھ عوام کے ساتھ اشرافیہ کر رہی ہے وہ دیکھ کر شرمندہ شرمندہ سے ہو جائے کہ یہ بہت حرامی ہیں مجھ سے بھی بہت بڑے بغیرت ہیں یہ کچھ لائنیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ دو ججز نے جو فل کورٹ کا حصہ تھے انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اختلافی نوٹ تو انہوں نے نہیں لکھا بلکہ بڑے لوگوں کی اور قادی فائد عیسیٰ کی مالش کی ہے اس کی پالش کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے کچھ رکھوں گا اور یہ بھی بتاؤں گا حکومت کو کہ ان کا جشن جو ہے وہ آرزی ہے ابھی جو آزاد جا جائیں جنہوں نے آئین کے مطابق حلف لیا ہے جو حلال کی تنخائیں لیتے ہیں ان کا بھی تفصیلی فیصلہ باقی ہے لہذا وہ مٹھائی کھانے میں حسب معمول جلدی نہ کریں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب شیطان ذاتی طور پر زمین پر اتر آئے تو بکلم خود بھی ان سے بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا اگر خود آ جائے میں عرصہ دراز سے مہو ماتم ہوں کہ ہمارا مسئلہ اتصادیات نہیں اخلاقیات کی تباہی و بربادی ہے آپ کو ایک فکرہ یاد ہوگا بار بار عمران خان کہتے ہیں کہ جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ اخلاق ہے آپ مجھے سینے پر ہاتھ رہ کر بتائیں کہ اس حکومت کی یا اس سے پہلے پی ڈی ایم کے کتھ خانے کی یا اس کے بعد کاکڑ کے کبہ خانے کی کیا اخلاقی حیثیت تھی ان کی کیا جو ہے وہ مورل کریڈبلٹی تھی یا ہے جو بے شرم وہ عورتوں سے ہارے ہوئے وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں تو ہمارا مسئلہ اقتصادیات نہیں ہے ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اخلاقیات ہے اور اس کی بربادی ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا اور ہو رہا ہے کہ ہمارا ٹاپ مکمل طور پر گل سڑ چکا ہے ٹاپ ٹاپ جو ہے نا وہ چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے عوام ویسے حکمران اور حکمرانوں کو دیکھ کر وہ ایک چھوٹی بچی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر دیا تھا اور ماں کو کہا تھا کہ خلیفہ نے منع کیا ہے یعنی ٹاپ پہ دیکھتے ہیں لوگ کے ٹاپ پہ کون بیٹھا ہے یہاں یہ گنڈ کپ اور رسہ گیر ان کو دیکھ کر لوگوں کو حسلہ ملتا ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی کریں گے جی گل سڑ چکا ہے چینیوں کا ایک گھسہ پٹا زبان زد عام سا محاورہ ہے کہ مچھلی سر کی طرف سے سڑنا گلنا شروع کرتی ہے میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں دنیا کی اگر کوئی قوم سیانی ہے نا تو وہ چینی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مچھلی سر سے گلتی ہے اور ہمارا سر یہ ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا بالائی طبقہ نام نہات اشرافیہ جسے حکمران طبقات بھی کہا جاتا ہے بدی بدصورتی اور برائی کے ایسے ایسے ریکارڈ قیم کر چکا ہے کہ اب یہ ابلیسیت نچلی ترین ستوں پر بھی عام نہیں مقبول ترین ہو چکی ہے یہ سیون سٹار مجرم ایک طرف باقیدہ مجرموں کو جنم دے رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ یہ سیون سٹار مجرم یہ فائیو سٹار مجرم یہ مجرموں کو خود تو مجرم ہے ہی مجرموں کو جنم بھی دے رہے ہیں اور ہمارے سار پہ بھی مسلط کر رہے ہیں کال پر سو آپ نے دیکھا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بے شرم وہ یوسف رضا گلانی جو ملتان کا پیر ہے وہ اپنی نواسی کی تقریب میں سرکاری خرچے پر پہنچے ہوئے تھا اور اس کے ساتھ اس کے دو بیٹے پہنچے ہوئے تھے خرچہ سادہ نخر لوگا نے اس کے بعد اسی دور میں اساکڈار اسی وقت اپنے بیٹے کو لے کے ایران پہنچا ہوا تھا سرکاری دورہ اسی وقت وہ انسان وما چیز رانہ سناؤلہ وہ اپنی فیملی کو لے کر پہنچا ہوا تھا پیرس حالانکہ اس جیسے بندوں پر وہ خوشبووں کا شہر پیرس کو کہتے ہیں اس جیسے بندے کا پیرس میں داخلہ بھی بند ہونا چاہیے تھا لیکن وہ وہاں سرکاری خرچے پہ پھر رہا تھا اور میں نے دنیا کا پہلا بندہ دیکھا ہے جس نے ٹائی کوٹ کے نیچے جوگرز پہنے ہوئے تھے پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے لیل پور کے یہ جو انا رسہ گیر یہ ہمارے مقدروں پہ آگئے تو بہرحال یہ ان پہ جو انا اگر شیطان کبھی ملاقات ہو گئی شیطان سے اور اس بات پہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ سعودیہ جا کے کس مو سے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں لیکن غالب بہت پہلے کہہ گئے تھے حرم کس مو سے جاؤ گے غالب شرم اگر تم کو نہیں آتی انہی انہی لوگوں کے لیے کہا تھا دوسری جنگ عظیم میں اس پہ انگلینڈ پہ برطانیہ پہ جرمنوں نے اتنی بمباری کی اتنی بمباری کی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ لندن جیسے خوبصورت ترین دار لکومت لندن اس وقت بھی دنیا کے جو ٹاپ ٹین خوبصورت ترین دار لکومت ہے نا ان میں سے ایک ہے اتنی بمباری کی کہ کوئی بلڈنگ کھڑی نہ رہی اور ملبے کا ڈھیر بان گیا لندن لطفافہ لطفافہ ائر فورس کا نام تھا نازی جرمنی کا اور وہ اتنے شدید حملے کرتے تھے اور وہ نیچے نہیں دیکھتے تھے وہ بموں کی بلکل بارش کرتے تھے کہ بم کہاں پہ گر رہے ہیں ہسپتال پہ گر رہے ہیں عبادی پہ انہوں نے لندن کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا سر ونسٹن چرچل نوبل پرائز سے لٹریچر کے وہ لندن کے دور پر نکلے تو ان کا واقعی دل بیٹھ گیا ان کے ساتھ جنگی کا بینہ بھی تھی پانچ رکنی تو وہ گریوی امارت کے ایک ملبے پر کھڑے تھے ان کے ساتھ وزیر بھی تھے تو ایک وزیر نے کہا کہ سر ہمیں ایڈولف ہٹلر نے تباہ کر دیا ہے تو چرچل نے بڑا تاریخی فکرہ کہا تھا اور چرچل نے مڑ کر پوچھا کیا ہماری عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں وزیر بڑا حیران ہوا سوال گندم تھا جواب جنا تو وزیر نے کہا سر بم برستے رہے جنگ ہوتی رہے لیکن جج صبح آتے ہیں سارا دن انصاف مہیہ کرتے ہیں شام کو واپس جاتے ہیں عدالتیں ہنڈڈ پرسنٹ ٹھیک کام کر رہی ہیں تو چرچل نے کہا تھا کہ اگر ہماری عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ اٹھنے سے کوئی نہیں روک سکتا وہ چھوٹا سا ملک وہ جزیرہ نوہ ملک اس کے خالی آپ اب ریزروز دیکھیں اور وہاں خوشحالی دیکھیں ہر پاکستانی کا خواب ہے کہ وہ یو کے جائے اور نوکری کرے اب پھر لندن ٹاپ ٹین دارل حکومتوں میں سے ہے خوبصورت ترین اور تاریخی شہر ہے وہ اٹھ گئے عدالتیں کام کر رہی تھی یہاں پہ کیا مسئلہ چل رہا ہے یہاں پہ عدالتیں موڈ دیکھ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کیا موڈ ہے اب اسٹیبلشمنٹ کس کو سپورٹ کر رہی ہے اب اسٹیبلشمنٹ نے کسی کس کو نیچے سے ٹکہ دیا ہوا ہے ٹکہ ہماری زبان میں کہتے ہیں وہ جو پرانے زمانے میں چھت تھوڑی کمزور ہو جاتی تھی نا اس کے نیچے کوئی چیز دے دیتے تھے اسے ہم ٹکہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب کس کو نیچے سے ٹکہ دیا ہوا ہے اور اٹھایا ہوا ہے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نون لی کو ٹکہ دیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کو ٹکہ دیا ہوا ہے ایمکو ایم کو نیچے تکہ دی ہوا ہے اور ان کو کھڑا کیا ہوا ہے عدالتیں یہ دیکھتی ہیں عدالتیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ قادی فائدی سے کوئی ایکسٹینشن دینی ہے عدالتیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ جو جج آئین کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں یا وہ ریمارکس دیتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ ہم نے دکھانا ہے نیچے دکھانا ہے یہ جو فل کورٹ بیٹھی خواتین کی مقصود نشستوں پر ان دو فل کورٹس میں دو جج ہیں ایک نیم افغان صاحب اور ایک امین الدین خان صاحب یہ بالکل نیب قاسد ہیں قادی فائدی سے کے ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اور انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ جاری کر دی ہیں ان کے اختلافی نوٹ کی اتنی اہمیت ہے کہ اس میں آپ پکوڑے لے سکتے ہیں اس میں آپ چپس لے سکتے ہیں اس میں آپ سموسے لے سکتے ہیں اور اس کی کوئی وقت نہیں ہے کیونکہ ابھی آٹھ جج بکایا ہیں اور ان آٹھ ججوں میں چار مستقبل کے چیف جسٹس ہیں جن کا تفصیلی فیصلہ آنا ہے اس میں جسٹس منیب بختر اس میں جسٹس یایا افریدی اس میں جسٹس منصور علی شاہ اس میں جسٹس عائشہ ملک اور اس میں جسٹس شاید وحید پانچ پانچ چیف جسٹس مستقبل کے ان کا بھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے لیکن ان دو ججوں نے کیا واردات ڈالی ان دو ججوں نے واردات یہ ڈالی کہ یہ سیٹیں نہ سنی اتحاد کونسل کو مل سکتی ہیں اور نہ پی ٹی آئے کو مل سکتی ہیں مطلب مطلب یہ کہ یہ سیٹیں لٹیروں کو ڈاکووں کو چوروں کو ان کو ملیں گی اب کہاں گئی وہ متناسب نمائندگی کہاں گئے وہ لوگوں کے ووٹ کہ لوگوں نے ووٹ کس کو دیئے آپ دو لوگ کون ہوتے ہیں لوگوں کی مرضی کا will of the people جو لوگوں کی ہے اس کی مرضی کا فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں لیکن آپ نے پاکستان کے آئین کا حلف نہیں لیا آپ نے انصاف کا حلف نہیں لیا آپ نے قادی فائزی سے کی جو ہے وہ آہ چاپلوسی کا حلف لیا ہے آپ جو تنخواہ ہے وہ قادی فائزی سے کی چاپلوسی کے لیے لیتے ہیں آپ حرام کھاتے ہیں کیونکہ آپ آئین پہ نہیں چلتے آپ انصاف پہ نہیں چلتے آپ کے جو ہے وہ اور پھر یہ بھی لکھ دیا کہ تفصیلی فیصلہ جلدی جاری کیا جائے کیونکہ ہمارے مالکوں کا ہمارے آقاؤں نے اس کے لیے ریویو دائر کا رکھا ہے جل سے جل ریویو لگایا جائے اور اس پہ یہ جو لٹے رہے ہیں ایک اور جو خطرناک ترین بات لکھی ہے ان دو ججوں نے وہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ فیصلہ غلط ہے اس لیے ریاست اس پہ عمل کرے یا نہ کرے اب آپ اندازہ کریں سپریم کورٹ کے جاج ریاست کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس پہ عمل ہی نہ کریں اس پہ آپ عمل ہی نہ کریں ہاں اکتیس تاری کو ہمارے ایٹی ایم میں سولہ لاکھ سترہ لاکھ بھیج دیا کریں وہ حرام کا مال وہ ریڈی والے کا ٹیکس وہ نیب کیاسد کا ٹیکس وہ چوکی دار کا ٹیکس وہ فور مین کا ٹیکس وہ ایک کمپورٹر کا ٹیکس وہ روز مزدوری کرنے والے کا ٹیکس وہ تیز یا انتیس کو ہمارے ایٹی ایم میں بھیج دیا کریں اور ہم وہ حرام اپنے دوزخ میں ڈالیں لیکن فیصلہ ہم آئین اور قانون کے مطابق نہیں کریں گے وہ ریاست کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے اور پھر اس پہ لٹیروں نے جشن بنانا شروع کر دیا آپ کو پتہ ان گبر سنگوں کا ان کالیوں کا انہوں نے جی پریس کانفرنس اور بیانیاں بیانا بنانا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی دو ججوں نے اختلافی نوڑ لکھ دیا ہے اور یہ اور وہ جو ان کی بکواس ہوتی ہے جو ان کے موہ سے جھاگ نکلتی ہے دیکھیں ان کو بتانا یہ تھا کہ ابھی انتظار کریں آٹھ پانچ سے یہ فیصلہ آیا تھا ابھی آٹھ ججوں کا انتظار کریں وہ آٹھ جج تفصیلی فیصلے میں آپ لوگوں کی منجی پیڑی کیسے ٹھوکتے ہیں میں ابھی پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ وہ الیکشن کمیشن کی منجی ٹھوکیں گے وہ سکندر سلطان راجہ کی منجی ٹھوکیں گے وہ چار جو ممبرز ہیں وہ مٹی کے مادھو حرام کی تنخواہ کھانے والے ان کی منجی ٹھوکیں گے اور خاص کر یہ جو چوروں کی بارات ہے یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ جو منڈٹ چور ہیں یہ جو لٹیرے ہیں یہ جو ڈاکو ہیں یہ جو جیب کترے ہیں یہ جو جیرے بلیڈ ہیں ان کی منجی وہ آٹھ جائے ٹھوکیں گے وہ تفصیلی فیصلہ لکھا جا رہا ہے اور وہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ان کو لگ سمجھ جائے گی ابھی یہ دو ان ججوں پر جن کی جو انا ججی پہ بھی وکیل سوالات اٹھاتے ہیں کہ جو ہے وہ حادثات زمانہ نے ان کو سپریم کورٹ کا جاج بنا دیا ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا پہلے دن سے مسئلہ یہی ہے کہ جو رائیٹ پرسن ہیں وہ رائیٹ جوب کے لیے نہیں ہیں احساس کم تری کے مارے ہوئے یہ لوگ یہ دھکے کھاتے ہوئے لوگ نہ اور پھر ان میں اتنا جو انا وہ ظرف نہیں ہے یا ان میں اتنی تپڑ نہیں ہے کہ وہ اپنے آئین پر کھڑے ہو سکیں وہ کسی کو اس سے پہلے والا وی لاغ میں نے کیا اور اس کا میں نے جو انوان رکھا تھا دوستوں نے دیکھا ہے وہ میں نے اپنی کہانی بیان کی برحال کم دوستوں نے دیکھا ہے وہ دلچسپ ہے آپ اس کو لازمی دیکھیں انجوی مرنا مرنا بری نظامی کسی دنہ میں لک کے مر مزہ تو آئے نا مزہ تو آئے کسی دنہ میں لک کے مر شہدہ کو کیوں ہم سر پہ بٹھاتے ہیں شہدہ کی روحیں بسم اللہ کیوں کہ بلکل وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں کہ انجوی مرنا بری نظامی کسی دنہ میں لک کے مر وہ اپنی ماں کے نامیں لک جاتے ہیں وہ پاکستان کے نامیں لک جاتے ہیں وہ اس پاک دھرتی کے نامیں لک جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں وہ جنت میں گلاب بن کے کھلتے ہیں وہ جنت میں توتے بن کے اڑتے ہیں وہ جنت میں بلبلیں بن کے چہ چہاتے ہیں لیکن انجوی مرنا بری نظامی کسے دنا میں لک کے مر ان ججوں کو بتانا تھا ان ضمیر فروشوں کو بتانا تھا جو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو انصاف کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو will of the people کو سامنے نہیں رکھتے ادھر آپ دیکھیں نا ٹرامپ وہ چونکہ ججوں کے سامنے سروے تھے کہ لوگوں کی اکثریت پساند کر رہی ہے کس طرح کیسز ختم کیے ججوں نے یہ ان سے زیادہ جو ہے نا وہ حلف کی پاسداری کرتے ہیں امریکی ججوں سے ایک ایک کر کے انہوں نے مقدموں سے نکالا کیونکہ will of the people ہے اگر آپ جمہوریت کہتے ہیں جمہوریت تو جو ہے نا وہ for the people by the people and جو ہے نا وہ democracy is for the people by the people and میرے جہن میں نہیں آ رہا آپ پورا اس کو جو ہے نا وہ for the people یعنی یہ جو ہے نا جمہوریت تو پھر لوگوں کے لیے ہوتی ہے for the people لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے by the people اور لوگوں کے لیے ہوتی ہے for the people پھر جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے کہ will of the people لوگوں نے پی ٹی آئے کو وہ ڈالے بلکل ڈالے آٹھ فروری کو اب آپ کھینچتان کے لوٹ کا مال سمجھ کے اپنی تنخواہ کی طرح سمجھ کے آپ ان کو دینا چاہتے ہیں اور بات درمیان میں ایک ہے یعنی بات وہ قادی فائدی سے کی ایکسٹینشن ہے اس نظام کا گرنٹر اس نظام کی سٹیٹ لائف پولیسی اس جو ہے نظام کی انشورنس پولیسی وہ یہ کمپرومائز جج وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا چابی والا ریچ اس اسٹیبلشمنٹ کا چابی والا ٹاؤٹ اس اسٹیبلشمنٹ کا چابی والا کھلونا پہلے اس نے اپنا امیج بلڈ کیا کہ یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور بڑے صافی اس کے گنگاتے لیکن بعد میں جتنا فس فسا جتنا گھٹیا یہ چیف جسٹس ثابت ہوا کیونکہ اس نے عمر اطا بندیال کا جینا حرام کیے رکھا وہاں پہ گروپ بنائے وہاں پہ لگائی بجھائی کرائی وہاں پہ چولیاں کھائیں ججوں کی اور بینچز میں نہیں بیٹھا وہاں بھی اس نے عمر اطا بندیال کی کمر میں بھی چھرا گھومپا اور اب جو ہے اپنے دور میں میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ حکومت منصور علی شاہ کی اید چیف جسٹس نوٹیفکیشن جاری کرے تاکہ اس کینسر سے اس ایڈ سے اس کالی یرکان سے جس کا نام قادی فائد عیسیٰ ہے لوگوں کی جان چھوٹے اور اس قوم کی جان چھوٹے اور وہ جا جائیں جو کسی کے حق میں فیصلہ کریں کسی کے خلاف فیصلہ کریں آسمان گر جائے زمین پھٹ جائے لیکن جو کچھ آئین میں لکھا ہے کسی کے ویٹس ایپ کا جواب نہ دیں کسی کی کال نہ سنیں کسی سے ملاقات نہ کریں وہ اپنے مرضی کے مطابق آئین کے مطابق فیصلہ دیں اور اس سے حکومت جان چھوٹائے منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن کریں تو یہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لٹیروں کی جو خوشیاں ہیں یہ جو ہے وہ عارضی ہیں کیونکہ ایک دو دن تک ایک دو دن تک یا تین چار دن تک تفصیلی فیصلہ آ جائے گا ان کو لگ سمجھ جائے گی اور پھر آپ نے ان کی چیخیں سننی ہیں پھر آپ نے ان کو طوے پہ بیٹھا ہوا دیکھنا ہے کہ یہ کیا کیا لغویات اور بکواسات یہ بکتے ہیں پھر یہ ججوں کے خلاف ٹرینڈ چلائیں گے بارال یہ لٹیروں کی جو خوشی ہے وہ عارضی ثابت ہوگی تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ان سیٹوں پر کس کا حق ہے بارال امین الدین خان اور نیم افغان نے اپنی خباست ظاہر کر دی کہ ریاست کی مرضی ہے کہ جی وہ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے توہین عدالت لگانی ہیں ہزار بار لگائیں میں لانت بھیجتا ہوں تم لوگوں کی عدالت پہ تم لوگوں کے انصاف پہ اور تم لوگوں کے اختلافی نوٹ پہ جو پکوڑے رکھنے کے قابل ہیں خبریں اور بھی ہیں لیکن ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وی لوگ میں اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے آسانی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ کے اور میرے مرہومین کی اور بزرگوں کی مغفرت فرمائے ان کے ساتھ عدل کا نہیں بلکہ رحم کا معاملہ فرمائے مجھے برداش کرنے کا بہت بہت شکریہ